آوزب اللہ حمد شکوان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ پیارے بہنوں بھائیوں آج کی نیٹس کے ساتھ چہرے کے قائل ضرور بالوں کے عارض سے لوگ بہت پریشان ہیں اور یقین مانیں کہ بہت سے کمٹ ساتھ ہیں خوشی کے بھی اور پریشانی کے بھی کہ ہمارے چہرے پر اتنے بال ہیں ہم ان کو پیسے فتم کریں تو انشاءاللہ جو آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اور ایک چھوٹا سا توتکہ میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ کے تمام چہرے کے غیر ضروری بار ختم ہو جائیں گے جیسا کہ میں نے ایک آپ پر ایک میں نے آپ کو عمل بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اپنے چہرے مباری کے پر ہاتھ بھی دیتے تھے تو جتنے بھی غیر ضروری بار بھی دیتے تھے وہ سب جھڑ جاتے تھے ٹھیک ہے نا ہاتھوں کے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماشاء اللہ چہرے مباری کے ایسے جیسے جان کی طرح روشن نور ہوتا تو آپ آپ بھی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمیت کو اپنائیں تو یہ طریقہ کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے اب تھوڑا سا یہ ایک عمل ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنہوں پر بھی بیش کیا تھا تو آج جنہوں میں ذکر کے ساتھ آپ کو جنہوں میں طریقہ بتاؤں گی آپ کو استعمال کیجئے گا انشاءاللہ کبھی بھی اس قسم کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف اور صرف شہد ٹھیک ہے یا پھر تھوڑا سا آپ شہد لینے اگر آپ کو شہد اچھا نہیں لگتا تو آپ شہد رہنے میں صرف خوشک دودھ اچھی نسل کا یعنی اچھے والا خوشک دودھ اگر آپ خوشک دودھ بھی نہیں استعمال کرسکتے تو آپ جو عام دودھ ہوتا ہے وہ استعمال کرلیں آپ نے عام دودھ لے لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کرنا کیا ہے آپ نے اس کے لئے تھوڑے سے کیرے کے بیچ تھوڑے سے کیرے کے بیچ بلکل ایسے کرلیں جیسے وہ ایک کریم بن جائے اتنی نرم ہوگے پہلے ان کو گرینڈ کریں پسیں پھر اس کو نرم کر دیں ایک لفظ آپ نے لکھ کر کسی دردین میں اس چیز کو ڈال لیجئے گا فریج میں اس کو رکھ لیجئے گا اور اس کے اوپر لکھنا کیا ہے آپ نے اس کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ لکھ کے ڈال دیں کیا کاغذ لکھ کے ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ سو چھاسی نے بسم اللہ پوری لے کر اس کے اوپر کریم گران دے جو آپ نے بنائی ہے کھیرے کے بیجوں کی اور دودھ کی وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ذرا سے چھوٹیے آپ نے اس کے اندر بیسن ڈال دینا یہ تینوں چیزیں آپ ڈال کے ایک کریم بن جائے گی آپ نے اس میں رکھ لیں آپ کا دس ہلکی ہلکی سے لگا کر آپ نے سو جائے گی آپ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہیں کے اندر جو بند ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اپنے ایک نور ہے ٹھیک ہے آپ لگاتے جائیں یہ کیم مانے آپ کا ایک اپتے کے اندر بے شک آپ کسی کو اپنا چہرہ دکھا لیں ذہن کو تو وہ تاک اور ایک اپتے بعد اس کو دوبارہ اپنا چہرہ دکھائیں ایسے ہوگا دودھ بھی مانت پڑے گا یعنی کہ دودھ بھی بھکا پڑ جائے گا اتنا رنگ وائد رکھتا ہے چھوڑ دیں یقین مانے مجھے کسی نے بتایا کہ اپنی ڈسپرین کے ساتھ جی رنگ وائد کرنے کا مٹھے سوڑے کے ساتھ رنگ ساپ کرنے کا بتایا جا رہا ہے تو عجیب لوگ ہیں کمرس ورکس میں مجھے میری بہنیں بتا رہی ہیں کہ اس طرح وہ طریقہ ہمیں بتائیں وہ طریقے خدا کی قسم چہرے کو گال دلا کے رہ دیں گے آپ کو بہتا ہے کہ سنی اندر تک انتڑی انسان کی ہوتی ہے نا ڈسپرین کا زیادہ استعمال انتڑی اندر تک جو ہے گلا دیتا ہے انسان کی تو چہرے پہ لگاؤں تو کیا چہرہ نہیں گلائے گا وہ پھر اوپر چہرہ ہے اور چہرہ اگر انسان کی خوبصورتی کیا ہے خاتل سے ہے پاؤں سے ہے نہیں انسان کی چہرہ مبارک سے ہے جس پہ رب تعلیٰ کا ہاتھ ہے پھیرا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پھر خوبصورتی ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاؤں بھی خراب ہو پاؤں ہاتھ بھی خراب ہونا لیکن چہرہ انسان کا نہ خراب اللہ معافیدے کسی کا ہو تو چہرے سے ہی رب کا نور صحیح ہوتا ہے تو اگر چہرہ ہی آپ خراب کر لوگے تو کتنا کتنا بردہ لگے گا انسان کتنا عجیب لگتا ہے اور لوگ جو تماشا دیکھنے والے وہ عجیب عجیب تو کوئی ایسا نسخہ نہ میری بہنوں استعمال کرو اسلامی طریقے سے چلو دا کی قسم ایسے سے نیا اللہ پاک کی رحمتوں کی نسخی ہیں آپ چھوڑیں ان چیزوں کو آپ کرتے دکھیں بسم اللہ والا کر کے دکھیں اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ بابا کو کرنے کی توفیقتہ خرمہ اجازت دیجئے اللہ حافظ